اور اب دیکھ لیجئے بڑی خبر دکشن افریقہ میں مودی جنپنگ کی ملاقات کے بعد دیش میں اب راجنیتی گرم ہو گئی ہے کرگل میں آج راہل گاندی نے مودی سرکار پر تیکھے حملے کی راہل گاندی نے چین کے مدے پر مودی سرکار کو گھیرا راہل گاندی نے دعویٰ کیا کہ لڈاک کی ہزاروں کلومیٹر زمین پر چین نے قبضہ کر لیا ہے راہل گاندی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لڈاک کی ہزاروں کلومیٹر زمین جو ہے وہ چین کے قبضے میں ہیں راہل گاندی نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے سرکار پر حملہ کیا تیکھا حملہ کیا اور کہا کہ ہزاروں کلومیٹر جو زمین ہے وہ چین کے قبضے میں ہیں بلکل لور آپ کو بتائیں کہ یہاں جب دونوں پردھان منتریوں کی بات کی بات کریں تو LAC کو لے کر ہی چرچہ ہوئی ہے اور اسی بیٹ آج یہ بڑی تصویر اور یہ بڑی بات نکل کر کے سامنے آئی ہے لڈاک سے ایک سٹریٹیجک جگہ ہے اور یہاں آنے پر خاص طورتے جب میں پہنگاؤں لیک میں تھا تو ایک بات بلکل صاف ہے کہ چائنہ نے ہندوستان کی زمین لی ہے ہزاروں کلومیٹر زمین ہندوستان کی چائنہ نے ہم سے چھینی ہے اور دکھ کے بات ہے کہ ہندوستان کے پردھان منتری نے اپوزیشن کی میٹنگ میں کہا کہ ہندوستان کا ایک انچ کسی نے نہیں دیا ہے یہ اس طرح سر جھوٹ ہے لڈاک لڈاک کا ہر بیفتی اس بات کو جانتا ہے کہ لڈاک کی زمین چائنہ نے ہندوستان سے لی ہے اور پردھان منتری جی سچ نہیں بول گئے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی جبود ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکرواہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے سوا ہے آپ کو رکھے آگے